یہ عمل جو میں ابھی بتانے چاہ رہا ہوں اب حضرات کو یہ اکیس دن کا عمل ہے کتنے دن کا عمل ہے اکیس دن کا اب حضرات میں جو یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ مالی تنگ دستی ہے کاروبار نہیں ہے رزق کی تنگی ہے یا ملازمت ہے تو تنہا تھوڑی ہے اسے گزارا نہیں ہوتا اگر کاروبار ہے پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے یا کوئی ایسا ساتھی ہے وہ کہتا ہے جی میرا سرے سے کوئی کاروباری نہیں ہے یا میری سرے سے کوئی رزق کا مسئلہ ہو تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی آئے انہوں نے آکے عرض کی یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے اس نے کیا کیا ہاں جی میں پڑھنا ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو درود پڑھے تو یوں پڑھا کر اس کو دبرانی نے روایت کیا ہے اگر تو اس طرح درود پاک پڑھے گا اللہ تجھے دنوں میں مالا مال کر دے گا اللہ تجھے دنوں میں مالا مال کر دے گا کیسے درود پاک پڑھنے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں نہ کہ آپ کو یاد ہو جائے اللہم شلی علیہ سیدنا محمد عبدی کا ورسولی کا وسلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سیدنا ابو نہیں ہے تو ایک ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی قید نہیں ہے دو دو سو کر کے پڑھیں تین تین سو کر کے پڑھیں پائیں پائیں سو کر کے پڑھیں یا ایک ہی نشست میں اکٹھا پڑھ بھی آپ کے اوپر ہے اب روزانہ ہزار بار پڑھیں کہ تو اکیس ہزار کتنے دنوں میں مکمل ہو جائے گا جاگ رہے ہیں اللہ والو اکیس ہزار کتنے دنوں میں جب اللہ والو اکیس دن بعد اکیس ہزار مرتبہ درود پاک یا درود سلام کا یہ ورد وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جو آپ کی حیثیت ہے کچھ میٹھا پکائیں کوئی کھانا پناہیں بنائیں وہ جو گھر کے آس پاس لوگ غریب مسکین رہتے ہیں ان میں وہ تقسیم کر دیں